اسلام علیکم ساتھیوں ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم آپ کو جناب بٹورا بنانے کا ایک ایزی تحیطہ بتا رہے ہیں بیسیکلی میں آپ کو اس میں بٹورا بنانے کے ریسپی شیئر کر رہی ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکیں اس کی ریسپی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ہم ہاف ٹی سپون سالٹ اور وان ٹی سپون شگر شامل کریں گے شگر شامل کرنے کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اس کو رائز کرنے میں ہیلپ کرے گی اس کے ساتھ ہم تین ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے نیم گرم دول لینا ہے ایک کپ اس میں دو ٹی بل سپون یوگرٹ وان ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال کے تو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اسی سے ہم اس کو گون دیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً چھ سات منٹ کے لیے اچھے طریقے سے گوننا ہے تھوڑا تھوڑا دو ڈال لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس سے گونتے جائیں گے اس سے ہم نے ساپ ڈو گوننی ہے ہارڈ نہیں ہونی چاہیے جتنی ساپ ڈو بھی اس میں ہی اچھے آپ کے بٹورے پھولے ہوئے بنیں گے اور ڈوڑ جو ہم نے لینا ہے وہ نیم گرم ہوگا موسیقی 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 جو ہے یہ بیسیکلی پوری سے سوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پوری پتلی ہوتی ہے اور باریک سی ہوتی ہے اور پرنچی ہوتی ہے یہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اور پھولا ہوا ہوتا ہے اس کو اس طرح ہاں ماتوں سے تھوڑا راؤنڈ بھی کر لیں گے اور اس کے ساتھ اگر ہمیں رولنگ پین کے ساتھ بھی کرنا ہو تو کر سکتے ہیں یہ اتنا چکنا ہو جاتا ہے ہونا چاہیے کہ جلی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہوای لگا کے آپ اسے پھیلا لیجئے گا خوشکاٹا نہیں لگانا اس پہ اویل ہی لگانا ہے تھوڑا تھوڑا آئے گا ایک دو ڈراب لگا کے تو ہم اسے پھیلا لیں گے پھر اس طرح روٹی کو کٹن بناتے ہیں اسی طرح ہاتھوں میں لے کے تو اسے گھما لیں گے پھر آئل ہم نے رکھتے ہیں اور آئل کو ہم نے پھل گرم کرنا ہے اتنا گرم آئل ہونا چاہیے کہ اس میں سے دھوانی کر رہا ہو پھول گرم آئل اس میں یہ ڈالتے ہی ایک دم پھول جائے گا اور پھر اس کی سائٹ چینج کر لیں گے تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آئل کا پھول گرم ہونا ضروری ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈالا ہی ہے تو وہ پھول گیا یہ اسی لئے کہ جو ڈو ہے وہ ہم نے درکھی تھی دو گھنٹے تو اس سے وہ اچھی طرح رائز ہو گیا اچھا یہ ہم ہلکا ہلکا اسے دمائیں گے اور اس کو اس کا کلر جب چینج ہوگا تو ہم اسے نکال لیں جتنا زیادہ آئل گرم ہوگا اتنا اچھا یہ فرائی ہوں گے اور آئل ان کے اندر نہیں جائے گا لیکن اگر تھنڈا آئل ہوگا تو پھر یہ آئل سارا چونس لیں گے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ آئل جو ہے وہ پھول ہوت ہو اس میں سے دعا نہیں کر رہا ہو اور یہ آپ جب دوسرا آم بیل رہے ہیں تو اتنی دیر میں پھر آئل اسی ٹمپریچر پہ آ جائے گا بہت جلدی جلدی بن جاتے ہیں صرف اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جو ان کی ڈو کو ہم رکھتے ہیں رائز ہونے کے لئے برنا جب یہ بنانا شروع کرتے ہیں تو آئل گرم ہو اور یہ ساتھ ساتھ تیار ہوتے جاتے ہیں یہ دیکھیں ڈالتے ساتھ ہی یہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو ہلکا سائے سے بہت زور سے نہیں ہلکا ہلکا ہم ایسے سپون سے ہلاتے جائیں گے تو یہ خود ہی پھولتا جائے گا ہے کبھی کبھار کھانے والی ڈیش ہے تو یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں بنانے تو اس سے اچھی کیا بات ہو؟ کہ آپ کو خود بتاؤ کہ آپ نے کون سائل استعمال کیا اور کیسے بنایا ہے؟ اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے آپ یہ ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کے کیسے بنے اور اس کے ساتھ آپ چنے کا سالن، آلو کا سالن اور اچار، لیمو اور پیاس کا سلاد یہ چیزیں سرف کر سکتے ہیں اس طرح ہاتھوں میں ضرور پھیلائیں اس طرح یہ بہت اچھے تھے بنتے ہیں موسیقی 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 میرہ کے پٹورے تیار ہیں ان کو آپ اپنی مرضی کے کسی بھی سالن کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں حلوہ بھی بنا سکتے ہیں چنے آلو کا سالن یا چار یہ میں ابھی آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ باہر سے دیکھیں کیسے کرنچی تھے ہیں اور پھولے ہوئے ہیں اور ان کے اندر آائل تب ہی نہیں جائے دے گا زیادہ جب اگر آپ انہیں تیز گرام آج پر فرائی کریں گے کیوں وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ پھولے پھولے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کھوار کھانے والی ڈیش ہے لیکن یہ ہمارے گھروں میں ضرور بنائی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح پھولے ہوئے تو انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ سوچا تھوڑا سا آپ کو اپنے شہر کے موسم کے رنگ بھی دکھائیں آج کل یہاں تو بہت زیادہ ٹھن پڑھ رہی ہے اور سنو فال ہو رہی ہے تو یہ بیٹی کو سکول چھوڑنے میں گئی تھی تو اس وقت میں نے یہ ویڈیو تھوڑی چی بنائی تھی یہ اتنی زیادہ سنو ہے آج کل کیونکہ مجھ اسے کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ گاڑیوں کا چلنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے ابھی تو یہاں کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ گورنمنٹ کی گاڑیاں جو ہیں وہ آکے کلین کر دیتی ہیں تمام مین روڈز کو اور فٹ پاتھ کو اور ان پر سالٹ وغیرہ جو سپیشل سالٹ ہوتا ہے جس نو کو ملٹ کرنے کے لیے وہ ڈال دیا جاتا ہے ادھر وائز تو یہاں زندگی کا پھر نظام ہی نہ چل سکے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر ایک طرح کا موسم لے تو اس سے بھی اکتا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رنگ ہیں کہ موسم بدلتے رہتے ہیں اور زندگی کا کاروان چلتا رہتا ہے یہ ابھی صبح رات کو سنو پڑی تھی اور صبح بھائش بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی اور اس کے بعد جو بھی مائنس تھلٹی ٹمپریچر تھا جو سنو کو ملٹ نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو ہماری ریسپیز اور ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں ضرور لائک کیا کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسپیز اور ہماری ویڈیوز پسند اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کیونکہ یہ ریسپیز دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گھر میں ایزی لی یہ چیزیں بنانا آ جائیں اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو جو لوگ نئے ہیں وہ اسے سبسکرائب کریں اور اس سے ہماری حسلہ آپس آئی ہوگی اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ یہ شیئر بھی کیا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے ساتھ میں آپ سب ساتھیوں سے اجازت چاہوں گی پھر کسی نئے اجازتی کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر رزق صحت میں بڑھ کرتے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ